ساری زندگی انسان اپنی سوہاگرات کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتا ہے میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری سوہاگرات اس رات کو تھی جس ان پاکستان انڈیا کا میچ تھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ بندہ مجھے نہیں شاہین افریدی کو گھر لے کے آنا چاہ رہا ہے نہ پاکستان کی وکٹیک نہیں نہ اس بندے نے میری وکٹیک رہی یقین کریں اس بندے کا باس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن بابا رازم کو یہ دے آئے اور ٹووے سٹریٹ ہوتی ہے نا اگر وہ وہاں چھکے چھڑا رہے ہیں تو بھائی تو میرے چھکے تو چھڑاؤ پہلے ہائلائٹس دیکھنے کے بعد اگزیکٹلی جیسے سٹیڈیم میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا ویسے اس بندے نے اپنے کمرے میں اپنے ماں باپ کو بلائے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے کزنز کو بلائے اور اس کے بعد انہوں نے شور شرابہ ڈالایا آ کے مطلب انہوں نے وکیٹ کیپنگ کرنی تھی فیلڈنگ کرنی تھی آگے کمرے میں نہیں میں پاغل ہوں ٹی ٹوینٹی یہ لوگ جیت جائیں گے میرے ٹی ٹوینٹی کا جنازہ نکل جانا ہے ایدر اب یار ایک چوکہ ہی مار دو چلیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے پھر جس دن ولیمہ تھا اس دن نیوز رینڈر پاکستان کا مائچ تھا ساری رات کمرے سے چیخنے کی عوازیں آئی ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ میری عوازیں نہیں تھیں ملک کی اور آسف علی کے نارے مارے ہیں اس بندے نے اس کے بعد اس نے دو بجے تک ہارس روف کی میمے شیئر کی ہیں میری ہو گئی ہے بس میری آئی سی سی والوں سے درخواست ہے کہ اب آپ کے آگے جتنے بھی پاکستان کے میچز ہیں وہ پلیز دوپہر کے ٹائم میں رکھیں دوپہر کے ٹائم میں ہمارے بوئیس پرفارم کر لیں رات کے ٹائم میں میرا میہا پرفارم کر لیں